اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ایک القابض ایک الباسد دونوں نام گشتے بالکل ایسے جو مختلف ہیں القابض قبض کرنے والا قابض دو معنی میں لیا گیا ایک قابضہ اور ایک روک دینے والا کم کر دینے والا رسط اگر تنگ ہو جائے تو رسط تنگ کون کرتا ہے اختیار کس کا پروردگار ہے القابض اور الباسد القابض کا استعمال پروردگار تمام انسانوں کی اروہ قابض کرنے والا قابض ہوئی ہے امام الرزا علیہ السلام کا فرمانی زی قدر اشارت فرماتے ہیں القابض اگر کوئی دشمن بڑا طاقتور ہو دشمن بڑا طاقتور ہے اور آپ کو اس سے خوف بھی وارد ہو چکا ہے آپ اسے ڈڑتے بھی تو تین رات میں سلسل ایک ایک ہزار مرتبہ پڑھئے القابض القابض تین رات تو پروردگار اس کے دشمن کے اعتبار سے آپ کے لئے نمبر ایک یا تو آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا تین رات پڑھئے ایک ایک ہزار مرتبہ القابض تو یا تو آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا یا آپ کا دشمن دوست نہ بن سکا تو ہلاک ہو جائے گا یا آپ کا دشمن اگر ہلاک بھی نہ ہوا تو گمنام ہو جائے گا ان تین کے سوا اور آپ کو کیا چاہیئے سلوات پڑھے محمد وعال محمد تو القابض اس کے ساتھ الباسط الباسط یعنی کہ بسط کرنے والا کشادہ کرنے والا کھول دینے والا امام فرماتے ہیں اگر صبح کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دس بار کریں کہیے الباسط 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 پڑھ کر اپنے چہرے پر مل لیجئے تو خدا اور روزی اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں سے امکان بھی نہ ہو وہاں سے بھی رسط آپ تک پہنچے گا جہاں سے امکان بھی نہ ہو وہاں سے رسط آپ تک پہنچے گا تو بہت سارے عملیات کے ان میں سے دو عمل آپ کی خدمت میں ارز کر دیئے ایک القابض کے اعتبار سے ایک الباسط کے اعتبار سے سارے